اسلام علیکم نیورز آج میں آپ کے لئے ٹی ٹائم کے لئے ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں تو ہلکی پھلکی بوک میں آپ بنا کر کھائیں یہ بہت ہی مزیدار سے کیک رس جنہیں بنانا ہے نہائیت ہی آسان نہ تو اس میں بٹر کا استعمال ہے نہ بیٹر کا استعمال ہے صرف تین انڈے آپ کو چاہیے اگر تین انڈے آپ کے پاس موجود ہیں تو گھر میں موجود چیزوں سے ہی یہ کیک رس بن کے تیار ہو جائیں گے جوسر مشین میں اس کو بنائیں گے بینہ کسی محنت کے نہ تو چھینی اس میں آپ نے پہلے سے پیس کر رکھنی ہے بینہ کسی جنجٹ کے بہت ہی مزیدار سے کیک رس دیروں دیر بن کے تیار ہو جائیں گے تو اس کے لئے میں نے صرف تین عدد انڈے لیے ہیں بس آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ فریج کے رکھے ہوئے تھنڈے انڈے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بیکنگ میں جتنے بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ساری روم ٹمپریچر پر ہی رکھی ہوئی استعمال کی جاتی ہیں نہ تو گرم ہو اور نہ ہی تھنڈی تو ایک بلینڈر کا جگ چاہیے جو کہ ہر ایک کے پاس آویلیبل ہوتا ہے ایزی لی اس کی اندر ڈال دیں گے ہم تین عدد انڈے اور اب ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں پونہ کپ چینی یعنی ثری فورت کپ میں نے چینی لی ہے ایک کپ سے تھوڑی سی کم بلکل بھی پیس کر نہیں لی ریگولر چینی میں نے ڈال دی ہے جو کچن میں یوز ہوتی ہے اور ون فورت کپ میں ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل یہ وہی کوکنگ آئل ہے جو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اتنی آسان سی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اسے فوراں سے بنانے پر مجبور ہو جائیں گے ویڈیو کو دیکھتے ساتھ ہی تو یہاں پہ دیکھیں اب میں ڈالوں گے اس میں ونیلا ایسنس ہاف ٹی سپون تو ونیلا ایسنس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو شیئر کی تھی ٹی ٹائم کیک بنانے کی تو آپ لوگوں نے ویورز بہت زیادہ پسند کی میری وہ ویڈیو لیکن اس میں مجھ سے بہت زیادہ کمنٹس میں پوچھا گیا تھا کیا کیا اس کے بغیر ہمارا کیک بن جائے گا تو بلکل ونیلا ایسنس کے بغیر کیک تو بن جاتا ہے لیکن پھر انڈے کی سمیل لاتی ہے کیک میں سے یہ بیسیکل ہی انڈے کی سمیل کو ختم کرتا ہے ایک زبردست قسم کا فلیور بھی ہمارے کیک میں لاتا ہے تو اس لیے اسے ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے اور اب ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے چھٹکی ور فوڈ کلر میں یلو فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی آپشنل ہے کیک کا کلر ذرا خوبصورت آتا ہے اگر ہو تو ایڈ کر دیں ونہ سکپ کر دیں اب ہم بلینڈر جگ کو بند کریں گے اور اسے بلینڈ کریں گے تو یہاں پہ ایک بہت ہی اہم ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ جب آپ نے بلینڈنگ جگ میں ڈال کر اس کو بلینڈ کرنا ہے تو بلکل ہلکی سپیڈ والا جو بٹن ہے اس کو یوز کرنا ہے تیز سپیڈ والا بٹن یوز نہیں کرنا کمپنی مشین چاہے کسی بھی کمپنی کی ہو لیکن آپ نے اس میں ہلکی سپیڈ والا بٹن جوں سے اسے یوز کرنا ہے اور اس کو بلینڈ کرنا ہے بلکل ہلکی سپیڈ پر گھڑی سے ٹائم دیکھ کر پورے دو منٹ دو منٹ تک آپ نے لگاتار مشین کو چلاتے ہوئے اسے بلکل ہلکی سپیڈ پر بلینڈ کر لینا ہے تو چلیے اب اس کو ایک باول میں نکال لیں گے تو چلیے اب اپنا کیک ٹین ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو پاؤنڈ والا جو کیک ٹین ہے وہ یوز کر رہی ہوں یعنی بڑے والا کیک ٹین میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کوکنگ وائل ڈالا ہے برش کے ساتھ اچھی طرح سے چاروں طرف لگا لیں گے اس آئل کو اور اسے گریسی کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے آئل چاروں طرف لگا لیا ہے اور اب یہ ایک بٹر پیپر جو ہے میں نے اپنے مالڈ کے سائز کا کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا اسے میں اس کے نیچے بچھا دوں گی اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو آپ اپنے بچوں کی سکول کی جو نوٹ بک ہے اس کا کوئی سا بھی پیپر جو ہے اسے یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے آئل لگا کر تو وہ بھی بٹر پیپر کا ہی کام کرے گا تو یہاں پہ دیکھئے میں نے بٹر پیپر لگا لیا ہے مالڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب بٹر پیپر کے اوپر بھی میں تھوڑا سا آئل لگا دوں گی تو چلیے اب اپنا نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں بیٹر ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے اوپر ایک چلنی رکھوں گی اور اس میں ڈالوں گی ڈیر کپ میدہ میں مہرنگ کپ سے ماپ رہی ہوں اگر آپ کے پاس مہرنگ کپ نہ ہو تو آپ چائے پینے والا نورمل سائز کا جو کپ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا کیک بن جائے گا تو یہاں پہ میں نے ڈیر کپ میدہ ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بیکنگ پاوڈر وہ یہ بھی میں نے ڈالا ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون یعنی ڈیر چائے کا چمچ تو یہاں پہ میں نے ڈیر چائے کا چمچ بیکنگ پاوڈر ڈال دیا ہے اور بیکنگ پاوڈر بھی اب چیک کر لی دیا گا ایکسپائر نہ ہو کیونکہ اگر وہ ایکسپائر ہوگا یا بہت پرانا رکھا ہوا ہوگا تو اس سے بھی ہمارا کیک اچھا نہیں بنے گا تو یہاں پہ میں نے ان دولوں چیزوں کو اکٹھے سے چھان لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چھٹکی نمک یہ وہی نمک ہے جو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور صرف ایک چھٹکی ہی ڈالنا ہے بہت زیادہ مت ڈالیے گا صرف میٹھے کو ذرا بیلنس کرے گا یہ تو چلیے اب ہم اس کی فالڈنگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کیرفولی دیکھنا ہے کہ میں اسے کس طرح سے فالڈ کرتی ہوں آپ نے کیک بناتے وقت جو کیا تھا یہ تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھئے میں سپیچلا کو ایک ہی دریکشن میں گھوماتی جاؤں گی اور اس کے بعد میں سینٹر میں اسے کٹ لگاؤں گی جیسے کہتے ہیں کٹ and فالڈ میثڈ یعنی آپ نے اسے اس طرح سے فالڈنگ کے سٹائل میں گھوماتے جانا ہے چمچ کو اور دریکشن آپ نے ایک ہی رکھنی ہے تو اس طرح سے آپ نے اسے فالڈ کرتے جانا ہے اور سینٹر میں پھر اس کے بعد ایک اسے کٹ لگانا ہے یعنی چمچ کو سینٹر سے اس طرح سے کاٹ کے گزارنا ہے اسے ہم cut and fold method کہتے ہیں تو آپ نے یہی سیم طریقہ یوز کرنا ہے اس ریسپی میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے cut and fold method یوز کرتے ہوئے سارا ایک سارا میدہ اسے اس امیزے کے ساتھ اچھی طرح سے mix کر لیا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی یا لمپ وغیرہ باقی نہیں ہے تو اب اسے بہت زیادہ mix نہیں کرنا یعنی آپ نے over mixing نہیں کرنی بس یہ تک کہ سارا mix ہو جائے تو اب اس کی consistency جائے کر لیں بالکل ribbon type اس کی consistency ہے یعنی ribbon کی طرح یہ fold ہو رہا ہے تو بس batter ہمارا ready ہے اب اسے ڈال لیں گے ہم mold کے اندر تو یہاں پہ دیکھئے mold کو جسے میں نے greasy کر کے رکھا تھا سارے کا سارا batter ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ آپ batter کی consistency بھی چیک کر لیں اتنا ٹھیک ہونا چاہیے اسے اگر آپ کا batter آپ کو پتلا لگے تو آپ اس میں ایک دو چمچ میدہ ڈال کے اسے adjust کر سکتے ہیں تو بیوز یہاں پہ میں نے بڑے والا جو cake کا mold یعنی دو پونڈ والا جبکہ ہمارے پاس batter ایک پونڈ والے cake کا تھا اس کی reason یہ ہے کیونکہ ہم نے اس کے cake rest تیار کرنے ہے تو یہ جتنا پھیل کے جائے گا اتنے ہی اچھے اور زبردست ہمارے cake rest بن کے تیار ہوں گے اس لئے جب آپ cake rest تیار کریں تو mold جس بھی برطن میں آپ منا رہے ہیں وہ بڑے والا use کیجئے گا یہاں پہ دیکھیں سارا batter میں نے ڈال لیا ہے ہلکا سے اسے tap کر لیں گے دو سے تین بار تاکہ سارے air bubble اس میں سے نکل جائیں اور اب ایک کڑاہی میں نے دس منٹ پہلے کی pre heat ہونے کے لئے چولے پہ رکھی ہوئی ہے میڈیم flame پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اندر میں نے stand رکھا ہوئے کڑاہی کے اور یہ گھرم ہے اب اس کے اندر اس mold کو رکھ دیں گے cover لگا دیں گے کڑاہی کو اور اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا ڈال دیں گے تاکہ اس کی جو heat ہے وہ balance رہے اور نیچے flame ہم کتنا رکھیں گے دم والے flame سے تھوڑا سا تیز بس دم والے flame سے تھوڑا سا تیز flame رکھیں گے اور اس کو 40 منٹ تک bake کریں گے تو یہاں پہ 40 منٹ کے بعد اسے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا cake بن کے تیار ہو چکا ہے چلیے اب اسے toothpick سے چیک کر لیتے ہیں ایک toothpick لیں گے اس کے اندر insert کریں گے تو یہ دیکھئے یہ بلکل dry ہے اس کے ساتھ کوئی بھی چیز چپکی ہوئی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ آپ کو کچھ گیلا گیلا سا چپکا ہوا محسوس ہو تو اسے تھوڑی در اور bake کی جئے گا چلیے اب اس کو نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے تو یہاں پہ sponge ہمارا تھنڈا ہو چکا تھا چھوڑی چاروں طرف پھیریں گے اور اس کو نکال لیں گے مال سے تو دیکھئے اس کا butter paper اتاریں گے تو ماشاءاللہ سے اس کا color دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے جیسے ہم نے اسے oven میں تیار کیا ہو تو اب اس کی cutting کر لیں گے تو ویورز دیکھئے اتنی perfect اس کی cutting ہوگی کیونکہ ہم نے بڑے والا mold use کیا تھا تو اتنے زبردست ہمارے perfect size کے cake crust کی cutting ہوگی تو یہ دیکھئے اس طرح سے لمبی لمبی اس کی پہلے strips کٹ لیں گے اور اس کے بعد اسے center سے half کر لیں گے تاکہ ہمارے جو cake راستے ہیں وہ مناسب size کے بن کے تیار ہوں اگر آپ اتنا بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی center سے cutting کریں گے تو normal size کے ہی اچھے لگتے ہیں تو اس لئے میں center سے کٹ لوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھئے کتنے زبردست ہمارے cake crust کا size اور یہ دیکھئے shape بالکل market جیسے cake crust کی shape آئی ہے تو اسی لئے میں نے بڑا mold use کیا تھا کہ اس سے دیکھیں کتنی perfect shape آتی ہے اور دیکھئے بہت زیادہ زبردست قسم کے ہمارے cake crust تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم دوبارہ سے ان کو پین کے اندر adjust کرتے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے single single آپ نے اس طرح سے رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں اب اسی کڑاہی کے اندر دوبارہ سے رکھ دیں گے اور اسے 15 منٹ تک ایک side سے اور پھر 15 منٹ تک دوسری side سے انہیں bake کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے 15 منٹ ہو چکے ہیں ایک side سے یہ پک گئے ہیں اور color دیکھیں کتنا خوبصورت آ چکا ہے اس کی back side پہ اسی طرح سے آپ ان سب کی side کو change کر دیں گے اور 15 منٹ مزید ان کو دوسری side سے بھی bake کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے دونوں side سے اسے 15 منٹ بیک کر لیا تھا بلکل low flame پر اسی طرح سے جیسے ہم نے cake کو تیار کیا تھا تو یہ دیکھئے ما شاء اللہ کتنا خوبصورت color آیا ہے اور بلکل یہ dry سے ہو چکے ہیں تھوڑے تھوڑے سے نرم فیل ہوں گے آپ کو لیکن جیسے ہی ان کو ہوا لگے گی تو یہ فوراں سے کڑک ہو جائیں گے تو چلیے اب میں آپ کو گش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہاں پہ اس کے اندر ہم باقی کے cake رستو ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اور اب ہم ان کو تھوڑے ٹائم کے لیے بیک کریں گے کیونکہ ہمارا پین بھی گرم ہے اور کراہی بھی اور آلریڈی گرم ہو چکی ہے اس لیے اب جو دوسرے بیج ہے وہ جلدی کیار ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دوسرے بیج کو ذرا جلدی چیک کر لینا ہے یعنی اسے آپ پانچ سے سات منٹ کے بعد چیک کر دیجئے گا اگر ایک سائٹ سے کلر آ جائے تو پھر ان کی سائٹ کو جلدی چینج کر دیجئے گا تو یہ لیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈی شاوٹ کر کے کہ ہمارے کتنے زبردست قسم کے کےک رست بن کے تیار ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھئے یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب میں ان کو ارینج کر لوں گی اور ڈی شاوٹ کر لیتی ہوں تو بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ سٹائل بہت ہی خوبصورت تمہارے ایک ایک رست بن کے تیار ہو چکے ہیں اور آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں آواز سے اندازہ رگا لیں کہ یہ کتنے کڑک بن کے تیار ہوئے ہیں تو بھر یہ کھانے میں بھی یقیناً بہت مزیدار بن کے تیار ہوئے تھے آپ ان کا کلر بھی چیک کر سکتے ہیں بینہ آون کے کتنے خوبصورت بیک ہوئے ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹس بوکس میں اچھے اچھے کمنٹس کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو پہنچ کر رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز فری میں دیکھنے کو ملتی رہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس بوکس میں مجھے بتائیے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ